نمشکار لمبائی بھی انگلی کی پوری نہیں پہنچی سوریا کے پرسم پر تک یعنی کہ کن ملا کر کے جب اتنی آرکتی کستیتی والے پر ویواری کستیتی والے پر اس پرکار کے کروس ہو جائیں اس پرکار کی رہو رکھائیں ہو جائیں تو آپ یہ سمجھئے کہ ویکتی بہت اونچے سپنے دیکھتا ہے اور ان سپنوں میں ارچنے بھی بہت آتی ہیں یہ ورطمان کستیتی ہے آجیون کستیتی نہیں ورطمان کستیتی میں بہت ارچنے ہیں ورطمان کستیتی میں بہت امیدیں ہیں اور اتنی چھوٹی املی ہو جائے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایسے ورکتی کو بہت زیادہ سنگرد کرنا پڑے گا اپنی امیدوں پر کھارا کرنے کے لیے ساتھ ہی ساتھ جلد باجی کرتا ہے ایسا ورکتی اور اپنے آپ جلد یا لیڈیز جلد باجی کرتی ہو جلد باجی کرنے کے کارن اس کو اور بھی جبھاری نقصان کتنی بار جیون میں اٹھانا پڑے گا تو یہ آپ کو سنبھلنا ہے یہ انگلی کا تو پراروپ رہنا ہی رہنا ہے ریکائیں بھلے ہی رہے نہ رہے آئیے بات کرتا ہوں سوریہ کی انگلی کے بارے میں سوریہ کی انگلی کے ویس پر پر بھی ہاں پر چھوٹے چھوٹے اسکریز بنے ہوئے ہیں یعنی سمبان کی بات کریں جس چھتر میں رہتے ہیں وہاں پر نوک جھوک چلتی رہتی ہے اور کل ملاکر آپ کو اپنے بھیہوار پر نینتر نکنا ہوگا ساتھی ساتھ آپ کو مانسک جو ٹینشنز ہیں ان سے بھی بچنا ہوگا سمبان کل ملاکر آپ کا یہاں پر سمباننے ستی کا نظر آتا ہے بات کرتا ہوں آپ کی شنی اونلی کے بارے میں شنی کی اونلی جو دھن کی اونلی کے روپ میں جانی جاتی ہے اس کے بھی سیکنڈ پر پر یہاں چھوٹے چھوٹے اسکریز ہے یعنی کل ملاکر کے ابھی ورطمان میں جو دھن کی ستی ہے وہ آپ کے لیے سنتوس نہیں پردان کرتی آپ کو ایسا یہاں پر بتاتی ہے آپ کی شنی کی اونلی کوئی روگوں کے زیادہ سنکیت نہیں ہے اب بات کرتے ہیں پرسپتی کے اونلی کے بارے میں دک پرسپتی کے اونلی جہاں جانے جاتی ہے پتی سے سمبندوں کے لیے جہاں جانے جاتی ہے سنتان سکھ کے لیے اور جہاں جانے جاتی ہے آپ کا پرثم جو پرو ہے مانسک پرو وہ بھی پر بھی بہت ساری تین رکھائیں کڑی ہیں یعنی کہ اپنے آپ پر سنتونل بنا کر کے رکھنا ہوگا آپ کو ورنہ آپ مانسک چنتہ کے سکار ہو سکتی ہیں چلیے اب میں بات کرتا ہوں اس کے بعد میں آپ کے سیدھا سیدھا بدھ پرو کے بارے میں بدھ کا پرو اور یہاں پر یہ دیکھیں تو بہت ساری رکھائیں بخراف کے ساتھ میں کچھ کاٹنے والی کچھ چلنے والی کچھ بکھرنے والی یعنی کہیں بھی کوئی انکولتا نہیں ہے رکھاؤ میں اور ایسا بخراف اور اس کے پاتھ اٹھا ہوا پروت اٹھا ہوا پروت ویسے بھی بیکتی کے جیونے یعنی دھن تو بنا رہا ہے لیکن دھن کی سنتوشتی کہیں پر بھی نہیں ہے انویسٹمنٹ کرنے کا طریقہ بھی آپ کا کھل کر کے ہے اپنے جیون کو پوری طریقے سے آپ اچھی طریقے سے جیتی ہیں پیسے کو زیادہ جوڑنے میں اس واس نہیں رکھتی اپنے پر جیون کو صحیح طریقے سے جیلے گا آئیے سوریہ پرو کو دیکھے گا سوریہ پرو جو اچھے سمبان کے لیے اگر دیکھیں تو یہاں اتنی ساری ریکھائیں ہیں آپ کی یہاں پر جو اتنی آپ اس میں کاٹیں تو آپ کے جیون کے اندر کتنی نوکریوں کا پریورتن کرا سکتی ہیں یہاں اس پرکار کی ریکھائیں یہاں پر دکھرائے دیتی ہیں بہت سنگرز کریں گے تب آپ کے جیون کے اندر آپ کو پہلا سوال اس کو میں جواب دیتا ہوں کہ ابھی پرائیویٹ نوکری میں ہوں اور بزنس کرنا چاہتی ہوں آئی ایس لیول سرکاری نوکری کرنا چاہتی ہوں ایسی کسی دیکھیں یہاں ابھی مجھے کہیں سے بھی آئی ایس کی نوکری کا کہیں بھی کوئی بھی سنکیت نہیں لگتا بہت سنگرز کرنا پڑے گا بہت محنت کرنا پڑے گا تب جا کے ہاتھ آ جائے تو ٹھیک ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی سرکاری سیکٹر میں بھی یہاں پر ابھی بہت پریشانیوں کا سامنا آپ کے پاس ہے یعنی سممان کو ملا کر نہیں ہے آئیے بات کرتے ہیں شنی پرو کے بارے میں شنی کا پرو اور ایک طرح سے یہاں پر بہت ساری دیکھاؤں سے کٹا فٹا پرو ہے یعنی کسی پرکار کا کوئی بھی ایسا سبح چنن نہیں جو آپ کو مانسک روپ سے مجبوطی پردان کرتا ہو یعنی کہ آپ یدی کہیں تو یہاں میں اس کو کہیں نہیں سکتا کہ آپ کا بھاگ کہیں بھی آپ کا ساتھ دے رہا ہے بلکہ سواست کا اور آپ کو دھیان رکھنا ہوگا اب بات کرتے ہیں ہم آپ کے بعد اس کے برسپتی کے پرو کی برسپتی کا پرو پر ایک بہت سندر سا ولے بن گیا یہ ایک بہت سندر سنکیت ہے برسپتی کا ولے جب کسی بھی مہیلا کے آدمی کے ہاتھ کے اندر بن جائے تو اس کا مرتلہ کیا ہوتا ہے آپ کے پہات میں برسپتی کا ولے ہے استطیق کیسی بھی کہنا سئی آپ کے بتا کے دوارہ آپ کے پتی کے دوارہ آپ کی سنتان کے دوارہ آپ کو سبھی سنسادن ملتے رہیں گے چاہے آپ کے جیونے کتنی بھی آفت کونا جائے تو کل ملا کر آپ کو سبھی سکھ دینے والا یہ برسپتی کا ولے ہے یعنی کہ ولے اکیلا ایسا ہوتا ہے جو ویقتی کو کبھی بھوکا نہیں مرنے دیتا اور سنسادن سارے اچھی طریقے سے بنا کر رکھتا ہے یہ آپ کے پاس ایک اچھا سنکیت یہاں پر مجھے ملا اب بات دیکھیں آپ کے انگوٹھے کے پرپر پرتھمپرمانگوٹھے کا بہت بلی طریقے یعنی کہ اگر آپ انگوٹھے کے پرتھمپر کو دیکھیں تو یہ وانسی قصدی بہت خراب بہت سپنے یہاں پر سکھڑ کو دیکھیں سنسادنوں کے لئے لگاتار سنگرز آئیے ہردیہ پریکہ کو دیکھیں گا پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا منہ کے اندر پیڑا آج بھی ہے آگے بھی یہ پیڑا بڑھ سکتی ہے تو پتی سے سمبندوں کو سماج کر بھی آپ کو چھنا ہوگا آنے والے جیون کے اندر کسی پرکار کے روک کا کوئی بڑا سنکیت ہردے سے سمبندیت نہیں ہے چلیئے میں بات کروں گا اس کے بعد آپ کی سیدھا سیدھا بدھی ریکھا کے بارے میں بدھی ریکھا رائٹ ہینڈ سے دیکھ لیتے ہیں لیٹھ سے دیکھ لیتے ہیں دونوں سے دیکھ لیتے ہیں یہ آپ کی بدھی ریکھا اور بدھی ریکھا بلکل پہنچ گئی جا کر کے پورے ہاتھ کو پال کر گئے یعنی آپ کے جیون کے اندر بدھی سیاترہ بھی آئیں گی آپ دور دور تک سیاترہ بھی کریں گی دور دور استانوں سے جا کر کے جل کر کے نوگری بھی کریں گی ایسی ساری ستیاں ہیں تو ساتھ ہی ساتھ اس طرح کے نشہ تر بنے ہوئے اس طرح کی ریکیٹی بھی ریکھا ہے پورا ہاتھ میں اگر دیکھیں تو بدھی ریکھا کو دوست کرنے والی اتنی ساری ریکھائیں ہیں کہ جو آپ کو من سے چین سے بیچینی سے رویٹ نہیں لینے دیں گی مانسی کی ستی کساب تو من کے اندر بہت بیچینی اور بہت ساپنوں کو ساکار کرنے کی جو چیز ہے اس بہت ارچنے بھی ہیں یہاں پر دیکھے گا آپ کو بہت ساری ریکھا دیتے پرتم منگل پر پر یہ منگل پرتم پر اور اس پر بھی اگر آپ دیکھیں تو کرم ریکھائیں بہت ہے یعنی آپ محنت سے تو پیچھے نہیں ہیں بہت محنت کرتی ہیں اور محنت کرنے کے بعد بھی جو فل ہے وہ بہت کم ملتا ہے کیونکہ یہاں بھی منگل پر کافی دوسیت ہے ایسی ستیوں میں بڑے بڑے آپریسن سے سنتان ہوتی ہے اور کتنی بار سنتان ہونے میں بہت کشٹ بھی ہوتا ہوتی بھی نہیں ہے تو یہ یہاں ستیوں بہت خراب ہیں منگل پر کا دیکھتے پر بھی بہت زیادہ دوسیت ریکھاؤں کے ساتھ ہیں آگے آلے والے جیون میں آپ کو جھکڑے چندر مقدموں سے بچنا ہوگا پرانتو ان میں آخر میں آپ کی بھیجے ہو جائے گی یہ دو کھڑی ریکھائیں بھیجے آپ کو دلا دیں گی چلیے میں بات کرتا ہوں چندر پروت کو پورا کا پورا چندر پروت یہاں اگر دیکھیں تو ایک طرح سے تلوار باجی ہو رہی ہے یعنی کل ملا کر اتنے سارے کروسیت اتنے خاری چنتہ ہیں یہ سب مانسک ڈپریشن مانسک چنتہ ہیں غلط نڑنے لینا ساتھی ساتھ ایک طرح سے ماتہ پتہ سے بھی لڑ جانا جھگڑ جانا یعنی کل ملا کر یہ بہت پورا پرو یہاں پر ہے جو آپ کو مانسک ڈپریشن تک کوئی سکار بنا دے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے ساتھی ساتھ روگ جو ہیں وہ بھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہیں اب بات کرتے ہیں ہم آپ کے بعد میں یہاں شکر پرو سے نکل کر کے اور یہ ایک رکھا جاتی ہے جو بیعپار کی طرف ہی سارہ کرتی ہے آپ سنسادنوں سے اچھے بیعپار کے دوارا انتی کرنا چاہتی ہیں اور یہ شکر پرو سے نکل کر بیعپاری ابھی مجبورتی کے ساتھ جاتی ہے اس میں دو بات ہوتی ہیں شکر پرو سے پتی کے ہاتھ میں نکلے یا آپ کے ہاتھ میں نکلے یہ وہ پرو ہوتا ہے جو میں نے اوپر بھی بات کہی تھی کہ آپ کے پاتھ تو سنسادن بنے ہی رہیں گے چاہے پتی سے بنے چاہے بچوں سے بنے چاہے ماتا پتا سے بنے تو اس طرح کا ساتھی ساتھ شکر پرو سے ہر پرو کی طرف دیکھنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ بھاگ دوڑ بھی کرنے پڑے گی آپ بیعپار کریں چاہے نوکری کریں آپ کو کبھی بھی ایک روپتہ سے اس میں سفلتا نہیں ملے گی یہ سب لچترل کٹنے والی چننیں بہت دوسیت روپ سے آپ کے ہاتھ کے اندر ہیں یہاں پر دیکھئے گا آپ کی بھاگ گیرے کھا اور بھاگ گیرے کھا کتنی طرف سے یہاں چڑتی ہے پھر بنتی ہے پھر کٹتی ہے یعنی کل ملا کر ایک روپتہ کہیں بھی ہاتھ کے اندر نظر نہیں آ رہی بھاگ گیرے کھا کے اندر اگر نوکری لگ بھی جائے تو اتنے ٹرانسفر ہو کہ برکتی پریشان ہو کر کے نوکری ہی چھوڑ دے تو کل ملا کر نوکری ملے تو بہت ٹرانسفر والی ملے تو چلیے یہ سب باتیں تو میں نے آپ کی بتا دی ہیں یہاں پر اب بات یہ کرتے ہیں شکر پر کے بارے شکر پر سنسادنوں کے لئے جانے جاتا ہے میں نے اللہ جیسے اوپر بھی دکھائی دیا ایسے ہی شکر پر یہاں بھی دکھائی دیا سنسادنوں کے لئے بیچینی اور بہت لگجیریت جیوان جینے کے لئے بیچینی ابھی اس حد کے اندر ہے جو پتی سے خراب سنبندوں کو بھی کرا سکتی ہے اس کا بھی آپ کو بھی سے ضرور سے دھیان رکھنا میں نے بار بار یہ بات کہی ہے تو یہ تو ہوا آپ کے ہاتھ کا پراروپ پڑھنے کا اب میں بتاؤں گا آپ کے سوالوں کے جواب آئیو ریکہ کو دیکھ لیتے ہیں ایک منگل ریکہ بھی ہے اندر کی طرف جو کبچ کا کام کرتی ہے یہ آئیو ریکہ ہے اور آئیو ریکہ یہاں اب یہ 77-78 ورس کی ہے یہ کبچ ریکہ ہے مصیبت آتی رہیں گے ان سے بچاتی رہ گی مصیبتوں میں جاتی رہیں گے مصیبتوں سے باہر نکالنے کے لئے یہ ریکہ کام کرتی رہی ہے اس کے بیچے میں بہت سارے کروسیس ہیں پریشانی آپ کا بیچہ چھوڑنے والی ابھی کم سے کم مجھے نہیں لگتا کہ چار پانچ سال آپ کو پریشانی چھوڑیں گے بہت آگے تک کا بولنا بہت بری بات ہوتی ہے کیا پتا ہے یہ ریکہ سب اسپیشٹل روپ سے صحیح بن جائے یا اور خراب بن جائے لیکن ابھی چار پانچ سال آپ کا جیون کا بہت سنگرس ہے تو نوکری کے بارے میں بتا دیا یا ویاپار کے بارے میں پوچھ رہی ہیں آپ کی ویاپار کرنا چاہتی ہوں کون سے لے بھی لکا کروں کیا کروں مجھے تو کہیں سے کہیں تک میں کسی ایک ویاپار کو آپ کو بتاؤں گا تو اس میں آپ ٹھہر ہی نہیں سکتی اور یہاں ہاتھ کے اندر ٹھہرا ہے بھی نہیں تو کل ملا کر آپ بہت انبھو کا کوئی ویاپار ملے یا کوئی پتی کر رہے ہوں تو ان کے ویاپار کو آپ سمال لیں یہ بھی آپ کے لئے بہت کٹین کام ہے یا ماں باپ کیا کوئی اور کر رہا ہو تو آپ کے لئے یہاں بہت مسکل ہے کسی ویاپار کو سمالنا اور کسی ویاپار کو سمالنا اور کسی ویاپار میں لمبے سمیں تک ٹک کر رہنا تو یہ بہت اسی طرح خراب ہے آئی ایس کا تو کوئی سوالی نہیں لگتا مجھے بھی یدی بزنیس میں سفل ہونے کے کوئی چانس ہے تو کیس ایریا میں تو میں نے بتا دیا کسی ویاپار میں نہیں اور بزنیس بھی کریں گی تو ٹھہرا اس میں نہیں ہو پائے گا اس لیے آپ کو کسی اور کے بزنس کو سنبھالیں اور اس پر اپنا سمیہ دیں ان کو سہوک کریں اگر پتی کا بیاپار ہے اس پر سہوک کریں اس میں سمیہ دیں اپنا تو وہ زیادہ اچھا آپ کے لیے رہے گا آپ کے سوائم کے نام سے کوئی کام نہ کریں اور ساتھی ساتھ کوئی آپ ساجداری میں کام نہ کریں کسی بھی طریقہ آپ جو ہے اپنے پرسنل بیس پر کام نہ کریں ابھی کم سے کم پانس سال اپنا خود کا بنگلہ کب تک بنا پائیں گے یہ ہے مکان مکان تو آپ کے جیون بن جائیں گے بنگلہ تو مجھے نہیں لگتا ہاں یہ مجھے ضرور لگتا ہے کہ جو بھی سنسادن ملے آپ کو بنگلے جیسے رہنے کے لیے یا خود کے لینے کے لیے وہ آپ کے نام سے نہ کر کے کسی اور کے نام سے ہوں کیونکہ آپ کے پاس بھرس پتی بھلے ہے آگے آنے والے سمیں میں پتی کا بزنس کیسا چلے گا پتی کے بزنس کے لیے پتی کی جنم پتری اور پتی کا ہاتھ آپ کو ہی چیز دکھلا سکتی ہیں اس کے دوارا ہم آپ کو بتا سکتے ہیں بھویشتے میں دھن کی استطی کیسی ہوگی دھن کی استطی میں نے آپ کو لگاتا نہ بتایا کہ شکر والے سے بہت ساری ریکھائیں نکل لہی ہیں آپ کے پاس تو دھن کی استطی بڑھیا رہے گی آپ کچھ کریں نہ کریں کرتی رہیں کچھ بھی کرتی رہیں آپ کے پاس سادن جو بنیں گے وہ دوسروں سے ہی بن کر کر ملیں گے تو یہ سب باتیں میں نے آپ کو بتائی اب میں ضرور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ کیا کریں جو آپ کے جیون میں آپ کو سبھی چیزیں آپ کی پکچھ میں ہوتی جاری جائیں سب سے پہلے تو میں کہوں گا سنکٹ ناشن گھنے سروت کا رجانہ پارٹ کریں اور دوسرا میں کہوں گا آپ دیوی کا بچ پڑھیں کیونکہ آپ کے مجھے روکوں سے اور ساتھی ساتھ مجھے مانسک چندہوں سے اور ساریر کی چندہوں سے مجھے سب سے ضرور کرنا ہے تو سنکٹ ناشن پڑھیں اور ساتھی پڑھیں دیوی کا بچ اور جدی کوئی انگوٹھی پہننا چاہتے ہیں تو پہن سکتے ہیں آپ پک راج تو یہ تین چیزیں آپ کو کرنی ہیں جو آپ کے جیون میں آپ کو کافی لاب پہنچائے گی نمشکار